آپ دیکھ رہے ہیں بینگلور اکبار اور میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق احمد صدیقی جس طرح سے ملک میں حالات ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں دوہزار چودہ سے دوہزار بائیس تک کا جو ہندوستان ہے ہر دن کہیں نہ کہیں فنڈمنٹل رائٹس کو سپریس کرنے کی کوشش ہو رہے ہیں آج پرٹکلر لکرنا ٹکے کی در ہم بات کرے ہیں کچھ مہینوں سے جو مائنورٹیز ہیں مسلم سو کرسن سو جو دلیت سے ان پر جو آٹراسٹیز ہو رہے ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے ب مولانا مخصود عمران صاحب رشادی صاحب کے ساتھ جو جامعہ مجید کے خطیبہ امام بھی ہیں اور آج کے سوشل ایشیوز پر بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں مولانا استقبال آپ کا بگو رہے ہیں آج جو حالات سے اخلیت گزر آخلیت کا مطلب مسلم سو یا کرسین سو کیا کہیں گے اس بارے میں یہ دنیا ہے دنیا میں مختلف حالات آتے رہتے ہیں کبھی اللہ کا شکر ہے اللہ نے اچھی زندگی دی تو کبھی اس طرح کے حالات میں گھراتے ہیں ایسی صورت میں ہم کو مایوس ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے چونکہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہم کو مایوس ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ مایوس تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں تو اس لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان حالات سے ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ثابت خدم رہنے کی ضرورت ہے یہ پہلی بات ہے اور لا تخنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے بھی نا امید ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب یہ حالات آتے ہیں تو کبھی پھر انشاءاللہ اچھے حالات آئیں گے آپ نے شاید علم نشرہ میں پڑا ہوگا انما الاسری اسرا فانما الاسری اسرا پہلے تنگی بعد آسانی پہلے تنگی بعد آسانی اللہ دو دو بار کہا ہے تو اس لئے شاید ایک مشکل وقت ہے ہماری ریاست میں الیکشن کا ماحول ہے تو اب کچھ طاقتیں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندو مسلم اگر کریں گے تو ووٹ ڈیوائیڈ ہوں گے اور باس کو باس فائدہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے ایسی صورت میں اگر ہم حضرات علماء کی رائے خبول کر کے اور پورے دانشوران اور ہمارے سیاسی خائد بھی مشہوروں سے اگر کام کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں انشاءاللہ یہ جو طاقتیں سوچتے ہیں کہ ہم یہ اگر پھیکیں گے تو ہمارا یہ کام بن جائے گا اور ہم لڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان ساری چیزوں میں انشاءاللہ ان کو ناکام کر دے گا مولانا اس کنٹری کے اگر ہم پاپلشن دیکھیں تو اس ملک میں تیس کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں کرنا ٹاکی کے بات کریں تو یہ کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں لیکن ہمارا جو ریپرزنٹیشن اسمبلی میں ہو رجل سبا ہو لوگ سبا ہو ایمیل سی ہو بہت کم ہے کیا وجہ مانتے ہیں پیس بات کو اس میں اتحاد کی بڑی کمی ہے کہ ہم بس ہری ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر لیڈر کی کالیٹیز ہیں اب میں لیڈر بنوں گا میں کیا لوں گا کیا نہیں لوں گا بات کی بات ہے تو ان تمام چیزوں میں بھی اگر مشہورے سے کسی ایک کا نام تیع ہو اور وہ آگے بڑھ کر جیت حاصل درچ کرتا ہے تو ایسی صورت میں خود بخود اسمبلی کے اندر ہماری تعداد بڑھ سکتی ہے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ یہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں ریزرویشن کر دیا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے اور دوسری بھی وجوہات ہیں لیکن سب سے بڑی وجوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں اس وقت اتحاد اتنا نہیں ہے کہ جتنا ہونا چاہیے اگر مسلمان متحد ہو جائے اور اپنے امیر کے تابعے یا اپنے مشہورے کے تابعے ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اپنے یقین مانئے کہ ہمارے تیس سے پینٹیس پینٹالیس تک ہماری نمائندگی ہو سکتی ہے کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ریپریزنٹریش لیہ کم ہے کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں پولیٹکس کی جب آتا ہے تو آپ بیک سٹیج لے لیتے ہیں فرنک فلیڈ میں نہیں آتے ہیں جس جیسے 1940 سنگ آزادی میں لیا کرتے تھے ہاں پہلے یہ سوچھا جا رہا تھا کہ چونکہ علماء کا کام ہے مسجد سمالنے کا امامت کرنے کا خطبہ دینے کا تو اب یہ لوگ ہیں یہ کام کرتے رہیں گے لیکن چونکہ حالات اب اس وقت بہت دیگرگوں ہوتے جا رہے ہیں ایسی صورت میں ہماری ریاست کی بڑی جو تنظیمیں ہیں جیسے جمعیت علماء ہیں جماعت اسلامی ہے جماعت اہل حدیث ہے اور جماعت اہل سنت والجماعت یہ بڑی جماعتیں اس وقت اس کی فکر کر رہے ہیں اور امید ہے کہ بہت جلد آپ بھی اس میں ایک تبدیلی پائیں گے ملانا پچھلے مہینے مولانا عشد بندی صاحب نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اس ملک میں دنگے ہوتے نہیں یہ دنگے کرائے جاتے ہیں آج اس ملک سے اقلیت ہی نہیں بلکہ اس ملک کا کانسٹکیشن اس ملک کے جو وہ بھی خطرے میں ہیں کیا کہیں گے آپ اس بردے ہاں یہ حضرت نے بلکل بجا فرمایا ہے یہ دنگے کرائے ہی جاتے ہیں یہ پورا پی پلان ہوتا ہے اس کے بعد اس کو وہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے میں اگر ہم مستعد ہو جائے اور بہت سوچ کے ساتھ اور بہت دور اندیشی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اگر ہم ان ہونے والے پورے پلاننگ کے ساتھ ہونے والے دنگوں کو اگر ہم ناکام بناتے ہیں جیسے ایک پٹاخہ پھوننے کے لئے لاکے رکھتے ہیں تو اگر اس کا بہرود نکال دیں تو وہ اٹھوس ہو جاتا ہے تو اسی طرح ان کے ان پورے پلاننگوں کو اگر ہم اٹھوس کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ انشاءاللہ ضرور ہماری مدد کریں مران آج ایک نیا ایشو انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ مدرے سے میں نیشنل انتم نہیں پڑھا جاتا ہے اس لئے یہ پیٹریوٹک نہیں ہیں تو آپ کا کیا بیان ہے اس بارے میں میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بیٹک کے اس طرح کی بیانات دینے کے وجہ آرہ بھئی آؤ دیکھو ہم کو یہ نیشنل انتم پڑھنے میں کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارے گزرگوں نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کہی ہے بلکہ جب موقع ہوتا ہے تو پڑھنے کا تو ہم نے باخدہ پڑھا بھی ہے اور ہمارے مدارس کے اندر بھی جب موقع ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں ہمارے بچے تو اس وجہ سے یہاں کوئی بھید بھاو بھی نہیں ہے اور نہ یہ اعتراض کی جگہ ہے مولانا آزان کا جو اتنا ایشو جو چل رہا ہے آج بھی پبلک میں کچھ کنفیوزن ہے کہ آزان ہی بند کر دے رہے ہیں سرکر اس طرح سے یہ خلاصہ ہم نے ناظرین کے لئے کر دی جازان کی شکل ہے دیکھئے سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہوا ہے دو ہزار میں پھر دو ہزار پانچ میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کے دس بجے سے صبح کے چھے بجے تک مائک کا بلکل استعمال کسی بھی مذہب کے لئے درست نہیں ہے ایسی صورت میں اب یہاں فجر کی آزان اب تک چل رہی تو چل رہی تھی لیکن جب آپ کے لئے گاڑی میں بہت کچھ فائن ہوتا ہے جب تک آپ چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں لیکن جب ایک مطبع پکڑ لیتے ہیں تو وہ پورا فائن دالنے کی اصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح اب تک چل رہا تھا لیکن اب کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا ہے تو اس وجہ سے حضرات علماء اکرام بھی اور ہماری سیاسی رہنما بھی اور وقبورڈ کے چیئرمن اور دوسرے تمام تنظیموں کی ذمہ دار بیٹھ کے اس سلسلے میں غور و فکر کیا اور اکلا سے بھی اس سلسلے میں مشورہ کیا گیا کہ کیا کرنا چاہیے چونکہ یہ ہماری ریاست کا مسئلہ تھا ہر ریاست کا ایک الگ الگ ایشو ہے سپریم کورٹ میں اس نے ریاست کو اختیار دے دیا ہے تو اسی صورت میں ابھی ہماری ریاست کے وزیر آلہ نے یہاں ایک سرکولر جاری کیا کہ اب دس بجے سے چھ بجے تک کسی کے لیے بھی مائک کے استعمال کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے تو اسی صورت میں اب ہم کو کیا کرنا چاہیے اس میں دو بات لکھی گئی ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دن کے وقت میں بھی مائک استعمال کرنا ہو تو اس کو اجازت لینا چاہیے تو اب یہ دونوں مسئلوں پر اکلا اور حضرات علماء اور سیاسی خائدین نے بیٹھ کے کل بہت زبردست بحث کی اور ساری باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ ہم نے یہ فیصلہ لیا سب کی رائے لے کے کہ دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ ہم فجر کی ازان اندر دے لیں اندر کا مائک استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن باہر آواز نہیں آنی چاہیے یا مکمیک کے بغیر بھی اگر دینے کی گنجائش ہے تو آپ وہ بھی کر لیں لیکن بقیہ جو چار ازانی ہیں یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مناروں سے پنگو اتار دیں گے مائکروفون اتاریں گے جیسا بہاراسترہ میں ہوا جیسا یوپی میں ہوا ہم چڑھیں گے اتاریں گے یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ربی زلجلال نے ہماری ریاست میں یہاں اچھے پولیس والے بھی ہیں اور اسی طرح ہمارے احباب بھی جو افسران ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ جتنے ڈی بی کے اندر سون کو کنٹرول کرنا وہ کر لیتے ہیں تو اسے اتارنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو اب یہاں ہم نے بھی ایک ڈیوائز یہاں کمناٹیکی سے اس کو تیار کیا گیا حضرات علماء کی طرف سے کوشش ہوئی تو وہ ڈیوائز بھی بن گیا ہے آپ ڈیوائز لگا لیجئے نہ تو پنگیں اتارنے کی ضرورت ہے نہ اسپیکرز اتارنے کی ضرورت ہے دس ہو پندرہ ہو دو ہو ایک ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مقصد ہے کہ جتنے ڈی بی میں سون ہونا چاہیے اتنے ڈی بی میں اگر ہو گیا تو یہ مسئلہ حل ہوا تو یہاں چاروں ازان ڈی بی میں کنٹرول کرتے ہوئے آپ ازان دیجئے اس میں آپ کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کل جہاں پر میٹنگ ہو رہی تھی سبیلو رشاد میں چامراج پیٹ کے ملے بیزر زمین عمد خان صاحب ایک سجاو دے رہے تھے ایک کمیٹی بنانی چاہیے جس میں مسلم ہو جس میں کرسیانس ہو جس میں دلیت ہو تب جا کے ایک دوسرے سے پیار محبت بڑے گی کیا کہیں گے اس بات میں اس کا جواب دینے سے پہلے ایک اور تھوڑی سی وضاحت تھی چونکہ دن کے وقت میں بھی اگر مائک کا استعمال کرنا ہو تو اس کے لئے پرمیشن کی بات اس سرکولر میں لکھی گئی ہے تو اب یہ پرمیشن کے لئے انہوں نے تین آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی ایک ایسی پی کی اس کے بعد ایک تحصیل دار ہوگا اور تیسرا جو وہ پولوشن بورٹ کا ایک آفیسر ہوگا یہ تینوں ملا کر کمیٹی ہوگی لیکن آپ کو جو درخواست نامہ پیش کرنا ہے وہ ایسی پی کی آفیس میں پیش کرنا ہے اور ایسے ہی ڈسٹرک ہے یا تعلق ہے یا ویلیجرس ہیں تو وہاں ڈی وی ایس پی نہیں ڈی وی ایس پی کے ہی آفیس میں ظلے میں لاکے جمع کر دینا ہے تو اب یہ صرف اکنالیجمنٹ لے لینا ہے ابھی تو کوئی لیسنس بھی ایسیو نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو کوئی بھی ایک مسجد کا ہے ایک ذمہ دار اپنے نام سے اب وہ اپنے نام سے کوئی بھی ذمہ دار سیکریٹی بھی ہو سکتا ہے متولی بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے تو اس کا نام ڈال دیا اور مسجد کا نام ڈال دیا جائے کے درخواست پیش کر دیا اکنالیجمنٹ لے کے رکھ لیے بس کافی ہو جائے گا آپ استعمال کرتے رہیں آپ کے لیے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ اور ہمارے وکیل حضرات بھی ماشاءاللہ ہماری دیاست کے بہت سارے وکیل حضرات ہیں وہ بھی خدمت کرنے کے لیے آگے آئے ہیں اور تنظیمیں بھی اور ہمارے یمیلیز بھی اس سلسلے میں آگے آ رہے ہیں کہ ہم بھی اس سلسلے میں ایک جگہ جمع کر کے بہت آسانی کے ساتھ ایسی پی آفس میں جمع کرنے کے ہم کوشش کریں گے تاکہ مندیروں کو بھی تکلیف نہ ہو مسجدوں کو بھی تکلیف نہ ہو یہ یمیلیز تمام اس نے کہا ہم سب کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں اس طرح کی بھی ایک بات آئی اب آپ نے جو سوال کیا تھا یہ بہت اچھا اقدام ہوگا چونکہ یہاں ایک دوسرے سے نہ ملنے کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں آتی ہیں کہ ہماری یہ جو دوریاں ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہاں وہ ہوگا یہاں یہ ہوگا لیکن جب آپس میں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے لگ جاتے ہیں تو ساری دوریاں ختم ہو جاتی ہیں سارے گلوش پہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں بیزیٹ زمیر احمد خان صاحب جو امیلیے ہیں ہمارے بہت اچھے سیاسی رہنما ہیں وہ انہوں نے جو مشورہ دیا بہت بہت مناسب مشورہ ہے اگر اس پر عمل ہو آئندہ دنوں میں تو بہت اچھا ہوگا ملانا آخری سوال اور موسٹ امپورٹنٹ سوال آج کے جو تیس سے پچاس سال کے مسلمان ہیں جو آج کے نوجوان ہیں ان کو کیا پڑوائز دیں گے کہ ہم ایسا کیا کام کریں کہ آئندہ آنے والی پچاس سال کے بعد کی نسلیں فخر کریں کہ ہم مسلمان میں پیدا ہوئے جو تکلیف ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہ دیکھیں تو میں سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وَعَتِّو اللَّهَ وَعَتِّو الرَّسُولَ وَعَوْلِ الْعَمْرِ پہ آپ عمل کریں کہ ہم اپنے امیر کی اطاعت کریں اپنے علماء کی اطاعت کریں اپنے تمزیموں کی اطاعت کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں وہ بڑے ہیں یہ بڑے ہیں اب اس کو ختم کریں ہم سب یک ہیں اور آپس میں مشہوروں کے ساتھ ہر کام کو کرنے کی کوشش کیا کریں اتحاد کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اب یہاں مسلک وہ مسلک وہ جماعت یہ جماعت اب اسے ختم کر کے اب ہم امت واحدہ ملت واحدہ کی طرح ہم اگر کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان رات میں آوارہ گردی پھر نشہ پھر شرع پھر وہ بیکار کا ہوتلوں کے پاس کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہنا ان ساری چیزوں کو آپ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے آپ کام ہو گئے یا رات میں گھر چلے جائیں آپ وہاں گھر میں رہیں گھر میں وقت گزارے یہ بیکار کے رات دیر تک گھومتے رہنا پھرتے رہنا اور دوسری چیزوں میں اپنے آگ کو مصروف رکھنا غلط لوگوں کے لیے الزامات لگانے میں بہت سہولت ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نوجوانوں سے بہت عدب کے ساتھ بہت درد کے ساتھ آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر آپ کا کام ہو گیا تو آپ گھر چلے جائیں لیکن کام ہے تو آپ جب تک کام ہوگا تو آپ کام کرتے رہیں لیکن بیکار میں گھومتے پھرتے رہنا اور آوارہ گردگی کرتے رہنا یہ مناسب نہیں ہے لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں لڑکیوں کی تعلیم بہت اہم اور ضروری ہے تو اس وجہ سے میں نے مختلف اداروں سے گزارش کی ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہماری بچیوں کے لیے حیاء کے ساتھ پردے کے ساتھ اور ان کی افت کی پاک دامنی کی حفاظت کے ساتھ آپ کو ان کی تعلیم کا نظام کرنا ہوگا چونکہ اگر خوم اس وقت کھڑی نہیں ہوگی اور ہماری بچیوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کیا صحیح طریقے سے تو ایسی صورت میں کہیں ہماری یہ بچیاں غلط راستے پر نہ چلے جائیں پھر اس کے بعد سوائے آنسوں نہیں یا خون کے آنسوں رونے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اب وقت آپ کے ہاتھ میں ہے اور کام آپ کر سکتے ہیں تو ہماری مساجد کی کمیٹیاں یا اللہ جن کو مال دیا ہے وہ لوگ سامنے آئے کچھ ادارے خائم کریں ہر ہر علاقے میں اور وہاں ان بچیوں کی تعلیم کا اگر نظام بنائے تو بہت انشاءاللہ ایک تبدیل یہ آ سکتی ہے یہ نہ سوچیں کہ یہ بچیاں پڑھ کے کیا کریں گے جی ہاں یہ پڑھ کے ہی ہمارے قوم کو کھڑا کریں گے ہمارے اس ملک کا نام روشن کریں گے جزاک اللہ خیر تو یہ تھے مولانا مقصود عمران رشادی صاحب جو کہہ رہے تھے اگر ہم راتی اللہ و رسول کو اگر ہم فالو کریں گے تو مسلمان کو آخرت آخر خیامت تک بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بخیاء خبروں کے لئے آپ جڑے رہیے بنگور اکبار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اشفا خیمت صدیقی